ناگرکتا سنشودن بل ناگرکتا سنشودن بلد ناگرکتا سنشودن بلد اسم کا یہ لوگ چاہے گا کیونکہ وہ لوگ جو بول رہا ہے پہلے جو اکات پر کا باد میں جو ہے وہ لوگ رہے گا اس کا باد میں جو آئے گا وہ رہنے پہے گا تو ابھی دیکھئے وہ لوگ بول رہا ہے جے دوئی ازار چوڑ دو سے لاغو کر رہا ہے امیش شاہ یہ ہم لوگ اسم کا آدمی جو ہے یہ لوگ مانتا نہیں ہے دراصل یہ چاہتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش سے آنے والے غیر مسلم ہوگا اگر انہیں ناغرکتہ ملے گی تو یہاں پر جو اسم ہیں اس کا جو اسثانی لوگ ہیں ان کا حق مارا جائے گا ان پر ڈومینیٹ کریں گے دوسرے تو وہ ایک بڑا طب کا ویرود ہے آپ کو یاد ہو کہ این آر سی جب لاغو ہوئی تھی تو اسی اسم نے اس کا سواگت کیا تھا لیکن جیسے ہی سٹیجنشپ امنمنٹ بل ہے کیونکہ بی جے پی کوئی لگتا کہ غیر مسلموں کو یہاں لاکر کے یہ جو آروپ ہے کہ دراصل اس سے بی جے پی اپنا ووٹ بینک قسم میں بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی لیے یہ آگ جنی کی تصویر آج اسم میں دکھائی پڑ رہی ہیں آئیے سیدھے ہم آپ کو گوہٹی لیے چلتے ہیں آشتوش ہمارے ساتھ ہیں آشتوش استطیق جو آپ دکھا رہے ہیں لگاتار صبح سے وہی ہے کچھ صدھار ہے یا اور خراب ہو رہی ہے آج صدھار کی گنجائش فیلحال نہیں لگتی سائی دیکھیں پردرشنکاری جو ہیں اب جو پرمکھ جو راجمارگ ہیں وہاں پر بھی پہنچنے لگے ہیں بلوک کر دیا ہے اتنا ہی نہیں اس قانون کے خلاف کا جو گصہ ہے وہ گوہٹی کے پولیس کمیشنر کو بھی جھیلنا پڑا ہے وہ آئے ہیں یہاں پر جگہ جگہ کیونکہ آگ جنی ہو رہی ہے ٹائر جلا جائے تو پولیس کوشش کر رہے کہ کانوی وستہ نہ خراب ہو اور سڑکے کھالی کرائی جائیں لیکن لوگوں نے انہی کے خلاف نارے باجی کر کے انہی کو گھیر لیا ہے انہی کے ساتھ ساتھی ساتھ ابھی یا تھوڑی دیر پہلے ہی جہاں پر ایک ٹائر جلا جائے تھا تو ان میں سے کئی پردرشن کاریوں کو ہراست میں بھی لیا جا رہا ہے ساتھ کے ساتھ لیکن دوسری طرف دونوں طرف کے جو سب سے پرمکھ آبھی میں جس سڑک پر ہوں یہ ائرپورٹ سے گوہٹی سڑک کو گوہٹی شہر کو جوڑتا ہے دونوں طرف کی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں مانگ دراصل وہی پردرشن کاریوں کے ہے کہ کانون کسی بھی حال میں پاس نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کا عمل کم سے کام اسم میں نہیں ہوگا بی جے پی کے خلاف نارے لگ رہے ہیں بی جے پی گو بیک آر ایس ایس امیشہ کے خلاف یہاں پر نارے لگ رہے ہیں اور ان نارے بازی کے بیچ میں آج پورے اسم میں آمومن پردرشن کے وہی تصویر ہے تھوڑ دیر پہلے میں نے پولیس کمیشن سے بات بھی کی تھی کہ کیا ہنسہ کی کہیں کوئی باردات ہوئی ہے پرشاسم کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ کہیں کسی طرح کی کیجویلٹی نہیں ہے کہیں کسی طرح کی جانمال کا نقصان نہیں ہوا ہے سڑکیں ضرور بند کر دی گئی ہیں ٹائر جلا جا رہے ہیں آج جنگوں کی گھٹنا ہی ہوئی ہیں آشو بہت دنے بعد آشو دوش آبارے سب ودہتا آشو دوش وہاں پر موجود ہیں لگاتا اور ہم آپ کو جانکاری دیتے رہیں گے تو آخر آسام میں لوگوں کو بل سے پریشانی کیا ہے یہ آئیے ہم بتاتے ہیں یہ ہمارے جانسی کے سوال ہے ہمارا دیس میں جتنے ہندو ہے ان لوگوں کو جوپ نہیں ہے ان لوگ سب بیکار ہے ان لوگوں کو تکیچے کے لئے پیسہ نہیں ہے اور بہر سے ہندو لگ کے آسام میں جگہ دے گا ان لوگوں کو کیوں نہیں دے پایا کیونکہ ان لوگوں کو کہا سب کہ انڈیا گورنمنٹ ڈارتا ہے ان کا اگر ستہ اتنا پاور فول ہے موڈی گورنمنٹ اگر اتنا پاور فول ہے تو وہ لوگ بانگلہ دیش میں اگر ہندو راشتہ بناتے ہیں تب میں مانتا تھا یہاں پہ اپنے ہی آدمی لوگوں کو اپنے ہی بھارت کے جنتہ آسام میں آکے یہ لوگ اگر ہمارے اوپر ہی جلوم کریں گے تو وہ غلط بات ہو جاتا ہے اگر ہندو بانگلہ دیش کو بھی بھارت میں سامل کیجئے اگر آپ کا بام ہے تو بانگلہ دیش کو کبھی ہم لوگ ایک سب نہیں کیا اور کبھی نہیں کروں گا وہ مسلم اور ہندو اس میں کوئی ہم لوگ کو نہیں نہیں ہے بیدے سی بیدے سی ہوتا ہے لیکن ہم لوگ یہی بولنا چاہیں گے کہ جب تک کیا با یہ ہم لوگ ایسے پروٹسٹ کرتے ہی جائیں گے مو کیب مو کیب مو کیب کل اور ناگرکتہ بل کو لے کر لوگ صبح میں جم کر ہنگامہ ہوا خریب سات گھنٹے تک بحث ہوئی جس کے بعد آدھی رات کو بارہ بجے لوگ صبح میں ناگرکتہ سنچو دھن بل پاس ہوا مجھے غم اس بات کا ہے کہ آئیس حکومت کو جس نے سنویدھان پر اوٹ لیا آج اسلام سے مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں آخر کیا ہے ہم انسان ہیں اس ملک کے باعزہ شہری ہے آخر اس نفرت کا اس اسکرمیشن کی وجہ کیا ہے آپ میں بھارت کے سنویدھان کو کوئی کہہ رہا ہے کہ ہندو راشتر بننے جا رہا ہے بھارت کا سنویدھان پکسپات کر رہا ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھارت میں کیا ہوا انیس سو اکیابن میں یہاں پر مسلمان نائن پوائنٹ ایٹ پتیسط تھا آج چودہ پوائنٹ تیئیس پتیسط ہے ہم نے کسی کے ساتھ درم کے آدھار پر بیدباؤ نہیں کرتا اور میں اس صدن کو بیدباؤ سلانا چاہتا ہوں آگے پر بھی درم کے آدھار پر بیدباؤ نہیں ہوگا میں صدن کو بیدباؤ سلانا ہوں ہمارا حال آپ یہ کر کے رکھ دی ہے کہ طوفان میں کشتی میں تاثبیت کی فرقہ پرستی کے طوفان میں بغیر ملہ کے ہم کو کشتی میں دال کر چھوڑ کر ساحل پر بیٹھ کر سب تماشا دیکھ رہے ہیں مگر یاد رکھو یہ تماشا دیکھنے والو یہ کشتی ساحل کو پہنچے گی اور انشاءاللہ ہم کشتی جلا کر جمہوری انداز میں اپنے حق کو آسل کریں گے انہوں نے کہا مسلمانوں سے نفرت کیوں ہے ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے میں آپ کو کہتا ہوں جناب آپ نفرت کھڑی مت کرنا مہربانی کر دی ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے اور آپ میں پھر سے سپسٹ کرنا چاہتا ہوں بار بار کیونکہ ایک ایک صدر سے بلائے مسلمانوں کے ساتھ انمیار ہے اس دیش کے کسی مسلمان کا اس بل سے کوئی واسطہ نہیں کوئی واسطہ نہیں یہ جو ہے یہ بل جو ہے وہاں سے آنے والے ہندو سیکھ بہت پارسیز جائن اور کرسچن شرنارتیوں کو ناگرکتا دینے ناگرکتا سنشدھن بل کا کہیں ویرود ہو رہا ہے تو کہیں بل پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں دلے کے مجنو کا ڈیلا میں سالوں سے رہنے والے ہندو شرنارتیوں کو اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نا بھولے موسیقی